السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد عاقب اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورل میں ساتھی ساتھ امید رکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیر خیریس سے ہوں گے ہر بیماری پریشانی سے دور ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہیم سیڈ کے بارے میں بھنگ کے بیجوں کے بارے میں بھنگ کے بیج آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا اور آپ لوگوں کو کافی بریڈرز نے بتایا ہوگا کہ آپ اپنے برڈز کو بھنگ کے بیج یوز کروائیں یا میں اپنے برڈز کو بھنگ کے بیج یوز کرواتا ہوں اور اس کا مجھے فائدہ ہے ایک کلوز لک لینے پہلے آپ بھنگ کے بیجز کا یہ دیکھیں جی بھنگ کے بیج کچھ اس طرح کے ہوں گے ہلکے سے گرین ہلکے سے گریے یہ سائز ہوتا ہے بھنگ کے بیجز کا میں نے اس پہ فوکس اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ جب مارکٹ سے پرچیس کریں تو آپ ایک اچھی چیز اور ایک جو ہے وہی چیز لیں جو آپ پہ جائیے انہیں بھنگ کے بیج کا جاتا ہے بھنگ کے بیج جو ہے وہ برڈ میں کی بریڈنگ کے لیے کیا کام کرتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا فرسٹ آف آل اس دفعہ جو سیڈ مکس میں نے بنائی تھی وہ میں نے شیئر نہیں کی آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ پچھلی دفعہ جو سیڈ مکس بنائی تھی اس سیڈ مکس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بریڈنگ پہ میرے برڈ جو ہیں وہ آ چکے ہیں سارے کالونی میں کی پروگریس بھی بہت اچھی جل رہی ہے اور جو انڈیویجل کے چیزیں ان کی بھی جو ہے پروگریس بہت اچھی جل رہی ہے اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سے ایڈیشن کر دیا تھا ایڈیشن کچھ یہ تھا کہ بھنگ کے بیج جو ہوتے ہیں وہ میں نے ملائے تھے اگر آپ کو میرا سیڈ مکس دکھے آپ کو اس کے اندر بھنگ کے بیج لازمی دکھیں گے بھنگ کے بیج کا فائدہ کیا اچھا یہ سٹارٹنگ میں میں نے چار کلو بجرے میں آدھا کلو بھنگ کے بیج ڈالیں بھنگ کے بیج جو ہیں وہ ڈیٹھ سوڑ پہ کلو چل رہے ہیں یہاں پہ کراچی میں تو آپ لوگوں نے اگر لینے ہو تو آپ لے لیں سیونٹی فائف کے آدھا کلو مجھے ملے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی طرف ریڈ کیا چل رہا ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں بھنگ کے بیج اس کے میں آپ کو بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے لوگ اپنے کافی لوگوں سے سناؤ گا وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ بریڈنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے بات بلکل صحیح ہے اس سے بریڈنگ فاسٹ ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے فاسٹ ہونے کا بریڈنگ اس بھنگ کے بیجوں میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو انسان کی باڈی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں جیسے کہ اس کے اندر جو ہے ایمینو ایسٹ پائے جاتے ہیں ایمینو ایسٹ کے علاوہ پروٹین اور وائٹامن سے یہ بھرپور ہوتا ہے اور یہ گرم ہوتا ہے یہ اور کنیری سیڈ یہ دونوں سیڈ جو ہیں انہیں آئیلی سیڈ بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ آپ کے برڈ کو ایک بائنڈنگ کی پرابلم سے دور رکھتا ہے اس کی آنٹوں کو ہمیشہ نم رکھتا ہے اس میں چکنا ہٹ رکھتا ہے آپ کا برڈ جو ہے وہ ایسیلی ایک بائنڈنگ کی پرابلم میں نہیں آسکتا لیکن اگر آپ نے اس کی مقدار زیادہ دی تو برڈ کو موشن لگ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ برڈ چربی میں آسکتا ہے موشن تو خیر نہیں لگیں گے کیونکہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کنیری ہیں کمپلیٹ بھنگ تو دی نہیں رہے مکس کر کے دے رہے ہیں ہر چیز لیکن چربی میں آسکتا ہے برڈ تو ہر چیز کا اعتدال میں رکھنا ہے میں نے چار کلو میں دوبارہ پر آ دیتا ہوں آدھا کلو ڈالیں ہیں میرے برڈ نے کھانا شروع کر دیئے تو میں دوبارہ پھر زیادہ کرنا شروع کر دوں گا فرسٹ آف آل جب برڈ کو ڈالیں گے اگر آپ کے برڈ نے کبھی نہیں کھایا بھنگ کے بیٹ شاید وہ نہ کھائیں وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو خود بھی چکھیں گے تو یہ کرواہات تھوڑے سے کڑوے ہوتا ہے تھوڑے سے کڑوے کھانے کے بعد فیل ہوتا ہے تو برڈ کو جو ہے وہ اگر کڑوے لگیں گے تو نہیں کھائیں گے اور وہ برڈ جن کو پتہ چل جائے گا ان کو کھانے اس کو کھانے کا طریقہ مطلب جو برڈ اس کو ایزلی کھانا پسند کریں گے تو وہ برڈ جو ہوں گے وہ باقی سے زیادہ ہیلڈی ہوں گے اور ان کی بریڈنگ جو ہوگی وہ بہت فاسٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ جو سیڈ ہے یہ گرم ہوتی ہے ساتھی ساتھ یہ ایمینو ایشیڈ وائٹامینز اور پروٹین وغیرہ آپ کی باڈی کو پورے کر دیتی ہے بنا دیتی ہے وہ فی میل کو جلدی سیٹسوائے کر لیتا ہے اس کے بعد میٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایک جو ہے پروسیجر بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی ٹپ ہوتی ہے باجرے میں ہی چینلنگ بندہ کرتا رہے اور اسی طرح نوریج لیتا رہے تو کافی فائدے ہو سکتے ہیں کیونکہ پرسنلی مجھ سے بہت سارے لوگ جو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بریڈنگ فارمولا کوئی بتا دو بھائی میں نے اپنے برڈز کو آج تک کوئی بریڈنگ فارمولا نہیں دیا بریڈنگ فارمولا اگر آپ برڈز کو دیتے ہیں بریڈنگ فارمولا سے مراج جو مارکٹس میں ملتے ہیں پچاس پچاس کے سو سو کے اس میں جو تین چر بوتلیں ہوتی ہوں نے مکس کرو میں نے ایک دفعہ کروایا تھا لیکن اگر آپ کا برڈ اس سے یوسٹو ہو جائے تو بھائی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کا برڈ جو اس کے بینے بریڈ نہیں سہی کرے گا آپ برڈ کو نیچرلی ایک ایسا بنا دو کہ وہ بریڈ جو ہے وہ پوری زندگی بھی اگر اپنی کرے تو اس کو جو ہے انڈے اچھ دے صحیح ہے اس کے علاوہ آپ اگر وٹامنز ہی اس کروانا چاہتے ہیں تو وہ ویلنگ وڈ وٹامنز ہوں میں کہتا ہوں لازمی ہی اس کرتا ہے وائیڈلین ایم کا میرے پاس بہت فائدہ ہوا ہے میرے برڈ جو ہے وہ الحمدللہ میرے برڈ کی باڈی نے وائیڈلین ایم کو جو ہے ایکسپٹ کر لیا ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ چکس وغیرہ اور باقی میل فی میل کی جو حصہ صحت ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے دوسرا میٹنگ پروسس صحیح ہو گیا ہے ساتھ سیڈ میں بہت اچھی دی ہوئی ہے اور سوفٹ وٹ کا شیڈیول آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ بریڈ پر بہت جلدی آ لیں گے دوسرا یہ ہے کہ سب کوئی پرابلم ہے کہ کوڈ لیور آئل جو ہے وہ کس طرح یوز ہوتا ہے وہ آپ نے ایک کلو باجرے کے اندر ایک کیپسل کو ہاتھ سے ہی مسل کے اگر وہ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے تو اس ہاتھ سے آپ نے باجرے میں مکس کر دینا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر بھی کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں میں نے کوڈ لیور آئل یوز نہیں کیا کیونکہ آلریڈی میں بہت آئلی چیزیں ہیں کنیڑی سیڈ میں نے اس میں کوئی ایک سے ڈیٹ کلو لی ہے موٹی کنگنی لی ہے اور باجرہ اس کے بعد بھنکے بیش تو یہ ساتھی چیزیں جو ہے گرم ہیں دوسرا جو آئلی ہیں تو اور آئل ڈالوں گا تو میرے برڈز جو ہیں وہ بیماری میں آ سکتے ہیں باگے سوٹ فوڈ کی جو یہ سیڈ میں دیتا ہوں اس کے ساتھ جو ہے وہ سوٹ فوڈ کا میں گئے تھوڑا زیادہ دیتا ہوں کیونکہ یہ چیز آلریڈی بہت گرم ہے اور برڈ کو جو ہے وہ روز اتنی محبت دکھانا نقصان دے ہو سکتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے میں جب یہ سیڈ دیتا ہوں تو دو دو دن کے گیپ کے بعد برڈ کو جو دینا ہو وہ دے دیتا ہوں مثال کے طور پر جو ہوت فوڈ ہوتا ہے اس پر میں یہ اس کے بعد جو ایک ویڈیو میں یہ آنے والی ہے انشاءاللہ وہ ہوت فوڈ پر آئے گی کہ کن فوڈ کی جو ہے وہ تاثیر جو ہے گرم ہوتی ہے اور برڈ کے لیے وہ فوڈ اچھے ہوتے ہیں یا نہیں تو جو ہوت فوڈ ہوتے ہیں گرم تاثیر والے فوڈ ہوتے ہیں وہ میں دو دو دن کے گیپ سے دے دیتا ہوں دیتا لازمی ہوں تاکہ برڈ کے اندر جو ہے وہ کمی نہ ہو تو اسی طرح آپ نے میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے سبکرائب کرنا ہے میرا چینل سبکرائب بھی تک اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے آپ آس سبکرائب کردیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیونکہ اس کے بعد بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز آئیں گی ڈسکرپشن میں میرا پیج مل جائے گا فیس بک پیج آپ اس پر کوئی پرسنل کمنٹ ہو کر سکتے ہیں پرسنل میسیج ہو کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بھی لائک کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ